موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں راہی علی آپ دیکھ رہے ہیں دن بار ریاست میں کیا آج خاص ہوا چلیے ڈالتے ہیں آج کی دن بار کی احسرکیوں پر ایک نظر اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن آئیے نظر ڈالتے ہیں زیرا پونچ کی دن بار کی خاص خبر اوپر محکمہ آسمانی آفت بچاؤ اور زیرا پولیس نے مل کر ایک بیداری کیم کا احتمام کیا اس کیم کا احتمام زیرا پولیس لائن پونچ میں کیا گیا جہاں پر ایس ایس بی سی ایر پی ایف ٹریفک پولیس اور زیرا پولیس کے ملازمین نے وہاں پر شمولیت کی اس موقع پر محکمہ آفت بچاؤ کے ملازمین تمام جانکارییں جو دے رہے تھے کہ کس طریقے سے جب کوئی سیلاب آتا ہے یا کہیں سام کے کٹے جانے پر مریض کو کس طریقے سے بچائے جا سکتا ہے کیسی سیچویشن اس وقت کی ہوتی ہے اور مریض کو کس طریقے سے اس کی دھرکن چیک کی جاتی ہے تو اسی سلسلے میں تمام جتنی بھی جانکارییں ملازمین کو دی گئی اور وہیں اس موقع پر تمام ملازمین نے اپنی اپنی جو رائے ہیں وہ بھی پیش کی اور رائے کا جو ٹھوس حالتہ وہ نکال کر وہاں ملازمین نے ان کو بتایا اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی پنچ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے پہلے بھی آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بھی ایک بیداری کیمپ لگایا گیا تھا جس میں تمام ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ بھی موجود تھے جن کے ذریعے ملازمین کو جانکاری دی جا رہی تھی اور مزید آئندہ بھی ایسے کیمپ بیداری کیمپ لگائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کو اوینس ہو سکے کہ کوئی بھی حادثات اگر کوئی سیلاب آ جائے یا کوئی آنڈی دفعان آ جائے تو عوام کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے رکھ کرتے ہیں دوسری خبر کی اور ماہ رمضان کا مقدس اور برکت والا مہینہ جو کہ ہمارے ہاتھوں سے بالکل چھٹا جا رہا ہے جیسا کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ بھی احتتام پذیر ہونے کے ہوئے اسی سلسلہ میں ظلہ انتظامیہ پنچ نے تمام محکمہ جات کے آفسران اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی سیول سوسائیٹی کے ہمارے علماء کرام تھے اور جتنے میٹنگ کا احتمام کیا یہ میٹنگ زلہ ترکیاتی کمیشنر پنچ کے کانفرنس حال میں کی گئی اس میٹنگ میں تمام معززین نے اپنی اپنی جو رائے پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے ادر کس طریقے سے جو ہے سبزیوں کے جو دعاں میں وہ کافی زیادہ لگائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کافی جو دوسرے علماء کرام تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ کس طریقے سے جو الویدہ جمعہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شب قدر آ رہی ہے تو ان کے انتظامات کو لے کر کس کس طریقے کے ان کو جو سہولیات دستیاب کروانی چاہیے تو اسی سلسلہ میں زلہ ترکیاتی کمیشنر پنچ نے ان کو پوری جو ہے ان کو پوری آشواصل پوری امید دلائی ہے کہ وہ جتنا بھی ان کا اس سے پہلے بھی انتظامات کیے گئے ہیں اور آئندہ بھی ان کے انتظامات کیا جائیں گے اور کسی قسم کی ان کو کمی نہ دی جائے گی اسی سلسلہ میں بات کرتے ہوئے یہاں کے علماء مصباحی مصباحی فاروق احمد صاحب نے بتایا کہ زلہ ترکیاتی کمیشنر پنچ کی طرف سے اس سے پہلے بھی اچھے انتظامات کیے گئے تھے اس سے پہلے بھی جتنے بھی تیوہار ہوئے چاہے وہ عید کا ہو چاہے وہ رمضان ہو چاہے شب مراج ہو تو اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور آئندہ بھی انہوں نے انہیں یقین دھانی دلائی ہے کہ کسی قسم کی انہیں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی اور مزید انہوں نے تمام ہندو مسلم اور سکھ اتحاد کو جس طریقے سے پہلے یہاں پہ بھائیچارہ قائم رہا ہے اسی بھائیچارے کو لے کر آج بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ بھائیچارہ رسم و روا جہا ہے کہ کوئی بھی تیوہار ہوا ملجول کر مناتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والا اور اس کے ساتھ سے شب قدر اور ساتھ ہی میں جو ہمارے عید الفطر بھی آ رہی ہے تو سب ہی جو ہے بینہ کسی مذہبہ ملت کے ملجول کر منائیں گے پہنچ سے دن بھر کے لیے کشمیت کرون کو لے کر محمد امین کی ریپورٹ دارل شفا یونانی سینٹر توتی گونڈ ہنوارا جہاں سے نا امید ہو چکے ہزاروں مریض شفایاب ہو کر توانا اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں وادی کا واحد شفا کھانا جہاں تجربہ کا ڈاکٹر ڈاکٹر زہور الہی مریضوں کا بینہ آپریشن کے ڈسک جوڑوں کے درد کیڈنی سٹونز اور ریہار کا علاج کرتے ہیں نا امید مریضوں کے لیے مسیحہ بن کر آئے ڈاکٹر زہور الہی کے تجربے اور قابلیت کا آز خود اعتراب کرتے ہیں وہ مریض جو آج بلکل شفایاب ہو چکے ہیں کینو ترفی میں مہر ڈاکٹر زہور الہی وادی کے اطراف و اکناپ سے مریضوں کو قدرتی طریقہ علاج یعنی جڑی بوٹیوں سے بلکل ٹھیک کیا جاتا ہے بینہ سرجری کے یونانی اور قدرتی طریقہ علاج اپنائیے ہمارا وعدہ ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے دارنشفہ یونانی سینٹر توتی گنڈ ہنوڑا ہمارے رابطہ نمبرات ہیں دن بھر میں آپ کا خیر مقدم ہے ڈالتے ہیں نظر آج دن بھر کی اہم خبروں پر تحصیل دار بیروہ کی طرف سے پاپی کے کاشت کی خلاف کاروائی جاری قریباً 120 کنال پر پاپی کی کاشت کو تباہ کر لیا گیا اس حوالے سے تحصیل دار بیروہ نے اس کاروائی کو جاری رکھنے کی تصدیق بھی کی ادھر چاڑو رہا ماہ بھی پاپی کے کاشت کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی قریباً 100 کنال کے عراضی پر پاپی کی کاشت کو تباہ کر دیا گیا یہاں سابق سرپنج 19 ماہ کی تنخواہ سے محروم اس کے علاوہ قرائے پہ لی پنچائت کمرے بھی 20 مہینے کا قرائے وصول بھی نہیں ہوا محکم آر ڈی ڈی سے جلد از جلد کاروائی کی اپیل کی ادھر آروا بیروہ میں 6 سالوں سے کروڑوں کی لاغت سے بن رہا پل مکمل ہونے کے بعد بھی نامکمل اس پل پر لوگوں کو چلنے فرنے میں مشکلات مقامی لوگوں نے کہا کہ اگرچہ یہ پل 6 سال بعد مکمل تو ہوا تھا تاہم تھوڑے سے کام کی وجہ سے یہ پل ابھی بھی چلنے فرنے کے قابل نہیں اس حوالے سے لوگوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی وہ اس قدر توجہ فرمائے ادھر آرزال بیروہ کے لوگوں نے شکایت درج کی ہے کہ بیروہ سے آرزال تک جو روڈ ہے وہ خست حال ہے منوٹو کو سفر جو ہے وہ گنٹو میں تائی کرنا پڑ رہا ہے یہاں کے لوگوں نے کہا کہ اب سواری گاڑیا بھی چلنے سے منع کر رہی ہے اس سے پہلے کہ اگر محکم آر انڈ بی نے چار سال پہلے روڈ وائڈنگ کا بھی اعلان کیا تھا تاہم ابھی تک کسی بھی قسم کی کاروائی عمل میں نہیں لائی یہ تھی آج دنبر کی خبریں دیکھتے رہے دنبر کشمیر کراؤن کے ساتھ میں ہوں راجہ بلال تنویر حسین بڑھگام سے آپ دیکھیں دنبروں میں ہوتاہر قدوس کرنا سے آپ کو بتاتے چلے کہ جالا باری سے کرنا کے اندر بہت سارا نقصان ہوا ہے تو آج کئی مالکان مکان میں جو ہے آپ کو تشک کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جالا باری سے ان کے چھتے جو ہیں اور چکی ہیں انہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ جلدہ جلد ان کو جو ہے معوضہ فرام کیا جائے تیٹوال ڈے منایا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ تیٹوال ڈے ہر سال جو ہے بائیس مئی کو منایا جاتا ہے تو آج بھی جو ہے تیٹوال ولیج ایک گاؤں کے نام پر یہ منایا گیا جو گاؤں سرحد سے بلکل زیرو لائن پر واقع ہے تو اس تیٹوال ڈے کے اندر چھمکوٹ گرونڈ میں بہت سارے بچوں سکولی بچوں کے علاوہ یہاں کے سر پانچ سا اہبان نے حصہ لیا دن بار کی شمارے میں اتنا ہی دیجی اپنے محضبان تائر خدوس کو اجازت کیمروین زہیر آمد کے ساتھ کرنا سکتا ہے زلا کوپڑا کے واغٹ ایریا ہے اس وقت ہم موجود ہیں یہی پر قریباً پانچ کلومیٹر کا جو ہی لمبا روڈ ہے تو یہ اس کی حالت جو ہے ٹوٹل خستہ ہو چکے خراب ہو چکے اس میں بڑے بڑے گڑے ہو چکے تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہمیں فون کر کے یہاں پر بلایا ہے تو اس وقت ہم موجود ہیں اس جگہ پر واغٹ ایریا ہے ویلگام بلاک سے وابستہ ہے اور اس سب ڈسٹرک ہندوارا سے تعلق رکھتے ہیں تو اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر اگر آپ روڈ کی حالت دیکھیں پورا خستہ ہو چکا ہے قریباً پانچ کلومیٹر کا یہ لمبا روڈ ہے تو اس میں قریباً ایک دن میں دس سے بیس ہزار کی جو آبادی ہیں وہ اس میں سفر کرتے ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں جن کو بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آگے ہم آپ کو یہ ریپورٹ میں دکھائیں گے کہ کن کن مشکلاتوں سے یہ دو چار ہیں فلال یہ جو روڈ ہے پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے پوری طرح سے پوری طرح سے ڈیفنک ہے تو یہاں پر نہ گاڑی چل سکتی ہیں نہ یہاں پر سکولی بچے سکول جا سکتے ہیں نہ یہاں پر عام جو لوگ ہیں وہ بھی سفر نہیں کر پاتے ہیں تو آپ جڑے رہے کشمی اکراؤں کے ساتھ پورے ریپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھی آج دن بڑھ کی اہم سنکھیا مجھے دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اللہ حافظ کالٹی ہیلتھ کیئر ہسپٹل نیشنل ہائیوے برمری کپوارا ڈریکٹریٹ آف ہیلتھ سرویسز سے تسلیم شدہ کالٹی ہیلتھ کیئر ہسپٹل جدید تقاضوں سے ہم آہنگ جہاں پر مریضوں کے لیے قابل اور ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر وانی عبد المجید کے علاوہ دیگر ماہر امراج ڈاکٹروں کی خدمات میسر ہیں آپریشن تھیٹر سپیشل رومز وارڈز اور انٹینسیو کیئر یونٹ انڈاسکوپی اور یو ایس جی کے علاوہ جدید اور خودکار مشینوں سے لیس لیبارٹری بھی ہسپٹال میں موجود ہیں ہمارے رابطہ نمبرات ہیں 9906629266 94190 28580 ویبسیٹ کے لیے آپ لگاون کر سکتے ہیں qualitycarehospital.com Quality Healthcare Hospital National Highway برمری کپوڑا Bureaucracy, civil services indeed Coaching, mentoring and personality development Our faculty is a facility for you Our management, our faculty and our infrastructure are state of the art in their own right We provide coaching for IAS, KAS, journal studies and optionals, CSAT and banking, NET, JKSSRB and SSC We are also an English learning academy Best of luck We are also an English learning We are also an English learning Aalha and Mayari Soholiyat Digital X-ray, ECG We are also an English learning которое in the Matee The doctor cannot have a lot of help We are also an English learning We are also an English learning Coaching, persons, everyone We are also an English learning and a French knowing you are a English learning and a little English All the doctors must have passed کینو ترفی میں ماہر ڈاکٹر زہر الہی وادی کے اطراف و اکناب سے مریضوں کو قدرتی طریقہ علاج یعنی جڑی بوٹیوں سے بلکل ٹھیک کیا جاتا ہے بینا سرجری کے یونانی اور قدرتی طریقہ علاج اپنائیے ہمارا وعدہ ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے دارنشفہ یونانی سینٹر توتی گونڈ ہندوارا ہمارے رابطہ نمبرات ہیں 7006518703880391590570066008703 سینٹر توتی گونڈ åtے رواح!. موسیقی